سب سے پہلے ایک سور فاتحہ کی ترخواست ہے سید طاہر حسین زیدی والد شبر زین زیدی اور تمام مرہوم مومنین اور مومنات کے لئے ازاد ہم علامہ فروق صاحب کے اجاز فروق صاحب کے شکر گزار ہیں کہ کل وہ تشریف لے جا رہے ہیں لیکن ہم نے آج یہ دعوت قبول کی اور آپ سامین کو انشاءاللہ وہ حضی خطاب فرما رہے ہیں ہماری طرف سے شبر زیدی صاحب کی طرف سے اور تمام مرہوم مومنین کی طرف سے سرکار آپ کی خدمت میں بہت شکریہ نعرہ صلوات دو شیمانی کے ساتھ نعرہ صلوات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللذی لا یفرحل منعبل جمور اس کلو موت منتقس سوا و کلو مانع مضموم ما قلع ہوا المنان بفضاوید النعم وعوائد المدید والقسم مختلف علیہ الدہرون ویختلف منہ الحال وَلَا كَانَا فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْانْتَقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اَدْدَافَعِ جَيْشَاتِ الْعَبَاتِينُ وَدْدَامِرَ سَوْلَاتِ الْعَدَالِيِّ الْعَبِالْخَارِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْعَبِالْخَارِ وَهْلَ بَيْتِهِ الْتَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْثُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّكْسَةِ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيًا اللَّهُ عَلَى النَّبِالْخَارِ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتاب الحکیم لا تستغن الَّذِينَ قُتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاطًا بَلَحِيَعُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ سَلَوَاتِ عزیزہ نگرامی جس آیت کی تلاوت کی ادتت حاصل کی گئی یہ سورہ آل امران کی ایک سو انہتر میاں آئتا ہے احتیاطاً اس کا ترجمہ سنگید میں جب کبھی اپنے نئے احباب کو کتاب کرتا ہوں تو آیت کے ترجمے سے پہلے یہ لفظ احتیاطاً ضرور استعمال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ قرآن مجید کا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے یہ زبان کا بھی منسکرپٹ ہے لکھی جا سکتی ہے اس میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن آج بارویں محرم ایک ہزار چار سو چمائی فیدری کو آپ کے روبرو کتاب کرتے ہوئے میں یہ کہنے کے موقع پر ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے یہاں کیونکہ عدد دوت حضرات تشریف فرما ہے ماہری نلوگت ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ عرض کروں ترجمہ ایک مشکل ترین فن ہے اتنا آخام نہیں ہے اگر آپ عدد کے کسی شہکار کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں کسی کو ترجمہ مقصود ہو اگر غالب کی شاعری کا انگریزی میں ترجمہ کرے یا روبرٹ براؤننگ کی پویٹری کا ارگو میں ترجمہ کرے تو ترجمہ نگار کے لیے یہ ضرورت ہی ہے کہ اس کو دونوں زبانوں پر کمہ قفو عبور حافظ ہو لگت پر زبان پر سرق و نحف پر مہاوروں پر ضرب الامسال پر روز مرہ پر اس کے بعد یہ گوھر کرے کہ اصل کتاب کا لکھنے والا کس ماحول مپرورش پایا ہے کیسے اس کی ذہنی تربیت ہوئی ہے کون اساتذہ اس کے ساتھ رہے ہیں اور اس نے ترقی کی مندلوں کو کیسے تیع کیا ہے پھر کے بعد یہ دیکھیں کہ جس زبان میں ترجمہ مقصود ہے کیا وہ زبان اس کے معافی الزمیر کو خمول بھی کر سکتی ہے یا نہیں کمیونکیٹ بھی کر سکتی ہے یا نہیں ترسیل ہو سکتی ہے یا نہیں اگر یہ تمام چیزیں مل جائیں تو در یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کانیاب رہا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ترجمہ اصل سے کچھ آگے نکل جاتا ہے جیسے تھامس گری کی نظم ڈگری بیاد کا ترجمہ علی حیدر نظم تبا تبایی کی گھرے غریبان کی صورت میں آپ کی نظروں میں ہے ترجمہ اصل سے آگے نکل گیا چراغاں اور سندل اور گلے رہاں نہیں تو کیا یہ ہے گھرے غریبان ایک نظر حسرت کرتا جا جو خوش الہان کوئی قاری قرآن نہیں تو کیا جو اس رستے گزرتا ہے تو ٹھنگی ساتھ بھرتا جا ظاہر ہے کہ تھامس گری کے پاس کی لذب نہیں نہ گھرے غریبان کا لذب ہے نہ خوش الہانی کا تذکرہ ہے نہ قاری قرآن کا تذکرہ ہے میں ہر گی تو کرنے کے موقف میں نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ترجمہ حسین ہو جائے تو عاصل سے بے وفا ہو جاتا ہے صلوات شاید سلمان اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ارضِ دوزارش بس اتنی تھی جملے تھی میں نے آپ کو یہ ذہمت دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے اور موجزے کا ترجمہ کسی آجز بیان سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ صاحبِ ایجاز پردے سے باہر نہ نکل آئے اور یہ جو ترجمہ آپ کی خدمت میں ارض کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہم اہلِ زبان تو ہیں نہیں کسی طرح سے ذرا سا اس کے معافیوں زمین سے قریب تر ہو جائیں جس آج میں نے تلاوت کی عدت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ اس لیے آتا ہم سن لیں گے کہ لا تسبن الذین قتلو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے جاتے ہیں لا تسبن الذین قتلو فی سبیل اللہ امواتن بل یعن انت ربہن یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں اس مختصر سی تقریر کے لیے میں نے عام روش سے ہٹ کر ایک عنوان منتقب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کے ذہن میں اس عنوان کا استقراج یوں ہیں کہ شعور پر کربلا کا اثر کیونکہ کراکی کی کیونکہ علا تین سماتے مجھے شرف کہاں کس چیز کو جلد کریں کس چیز کو دفع کریں یہ شعور پتھر میں بھی موجود ہے یہ اس کا شعور ہے اس سے اوپر جائیے تو نباتات کے مندل ہے ان کا بھی اپنا ایک شعور ہے ظاہر ہے کہ میں چونکہ تدائی تمہین میں ہوں اور اہم مندل پہ آیا چاہتا ہوں سننے میں یہ بات کچھ اجنبی سی لگتی ہے کہ اگر نباتات کا بھی شعور ہے تو اس کا ادراک کیسے ہو اس کی شناک کیسے ہو اس کی پہچان کیسے ہو ایک عام سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں سورج مکھی کا پھول سورج کے ساتھ سافر کرتا ہوا شام تک کہ غروب کے مندل پہ پہنچ جاتا ہے مغرب کی طرف یہ جدہ سورج غروب ہو رہا ہے وہاں پہ لیکن اس کے شعور کا عالم دیکھئے کہ یہی سورج مکھی کا پھول رات میں اپنی ذات کے کرد کو سمیٹے ہوئے پھر صبح سورج کے استقبال کیلئے اس لئے مشرق پلٹ جاتا ہے یہ ہے شعور نبات یہ ہے نباتات کا شعور کہ جہاں ان کی اپنی انسٹینٹ میں ان کی جبلت میں یہ شعور موجود ہے پھر ہیوان کے شعور چیئے یہ کہ میں کیا آس کروں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں مجھے تو اصل ہے موجود کا سفر کرنا ہے شہد کی مکھی پر یہ وہی ہے کہ وہ کسی نجس چیز پر بیٹھتی نہیں ہے یہ اس کا شعور بائنسٹینٹ اس کے اندر موجود ہے جو جانور اپنے اپنی انسٹینٹ کے اعتبار سے اپنی اپنی تردیت رکھتے ہیں مثلا پرندے کے بچے کو کوئی اڑنا نہیں سکھاتا یہ اس کے شعور میں موجود ہے دیکھنا یہ ہے کہ شعور پر کربلا کا اثر ہوا کیسے یا کہ کوئی مذہبی عنوان ہے یا کوئی ایسا عنوان ہے جس پر عام طور پر گفتگو کی جا سکے میں یہاں ایک لس کو آپ کے خدمت میں رکھ کے گفتگو کو ترقی دیا چاہتا ہوں ظلم صرف مذہباً خبیح نہیں ہے ظلم صرف مذہب میں اسلام میں خبیح نہیں ہے ظلم اقلن بھی خبیح ہے دنیا کا کوئی فرق چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ ظلم کو اچھا نہیں سمجھتا وہ ظلم کو خبیح سمجھتا اور جب کبھی کسی پر ظلم ہو کسی وجود پر میں کہہ رہا ہوں ابھی تو میں وجود کی طلاف استعمال کر رہا ہوں آگے بڑھ جاؤں تو کہیں اور استعمال کرو جب کبھی کسی پر ظلم ہوتا تو دوسرے وجود کا یہ خاصتہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو مظلوم کی نصرت کر میں اس منزل تک پہنچنا چاہتا وَلَمَنْ عَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمَهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ظلم ہونے کے بعد جب بدلہ لیا گیا نصرت سے بدلہ لیا گیا تو پھر بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے دراصل ایک نظر میں جائزہ لیں کہ آخر ظلم کی اقسام کیا ہیں کہ جس میں سارا ظلم احاطے میں آکے مخید ہو جائے کہ ظلم کہتے کس کو ہے یوں عام طور پر کسی لس کا اطلاع سکا کہیں کر دیا چاہے اور ظلم کی ضد کیا کبھی آپ کسی لفظ پر غور فرما رہے ہوں جناب عقیر جاثری نے بڑی محضت و لوگت تذکیب دی ہے وہ شاید میری دائی کریں گے اس مسئلے میں کہ کسی لفظ کو پچاننا ہے اس کی مانویت کو دیکھنا ہے اس کی اثر پدیری کو دیکھنا ہے تو اس کی ضد پر غور کرو کہ ضد کیا ہے اس لفظ کی ضد پر غور کرو کہ اس کی ضد کیا ہے ظلم کی ضد مظلومیت نہیں ہے ظلم کی ضد ہے عدل یا پلٹ کے کہوں عدل کی ضد ہے ظلم عدل کے معنی فقط انصاف نہیں ہے یہ تو ہم نے اردو میں ایک معنی تلاش کر لیے ہیں کہ عدل کے معنی انصاف عدل گستری کے معنی انصاف پسندی عدل کے معنی انصاف فقط نہیں ہے عدل کی تعریف سن لیے کہ شاید کو غور سمجھے سنیے یہ جملہ اگر میں آپ تک نہ پہنچا سکا تو شاید میں تقریر کے اصلی حصے تک نہیں پہنچ پا ہوں گا شاید کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا عدل ہے شاید کو اس کے مقام صحیح پر رکھنا عدل ہے اب جو نہ سنیے چیزیں سن لیجئے اور شاید کو اس کے مقام صحیح سے ہٹانا ہٹانے کی کوشش کرنا ہٹانے والے کا ساتھ دینا ہٹانے کی تعاید کرنا ہٹانے والے سے ہماہنگ ہو جانا ہٹانے والے کی مدد کرنا اور ہٹانے والے کے کلاف آواز کا نہ بنن کرنا یہ سب کا سردرم ہے سب کا سردرم ہے سب کا سردرم ہے اب اس کے بعد شاید اس ذہین مجمع کے لیے مجھے تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں کر جائے اب ذرا سا ذرم کے اقسام پر بھی ایک نظر غیرانہ داری جائے ہیں ذرم کی چار قسمیں ہیں اس سے باہر ظلم نہیں ہیں ان چار اقسام سے باہر ظلم نہیں ہیں چار قسمیں ہیں ذرم کی پہلی قسم ہے اثراف بے محابہ صرف کرنا بے محابہ خرچ کرنا اپنی شان و شوقت کے لیے اپنی جذبہ اقتدار کے لیے اپنی حکومت کے لیے شہرت کے لیے صرف کرنا یہ ذرم ہے حاکم شان معموماً نام لینے سے گریز کرنا اس لیے کہ ممبر وہ مقام ہے کہ جہاں سے غیر نجیب الفاظ کا استعمال صاحب ممبر کی طہارت کو سوڑ گیتا ہے اتصالات شاہ صلی اللہ علیہ وسلم والمحمد آئے حاکم شان مدینہ آیا امان کو حکم دیا کہ جاؤ اور مدینہ کے نادروں میں مشکینوں میں یتیموں میں ضرورت مندوں میں یہ مال تقسیم کر امہ جائے مال تقسیم کرتے جب واپس آئے تو اس نے پوچھا کتنی رقم تقسیم ہوئی امان نے رقم بتلے اس نے کہا اتنی یہ رقم امام حسن کی خدمت میں رکھ دی جملہ جملہ اس کیے دے رہا ہوں اس کے لیے ذہبت دے رہا ہوں اتنی یہ رقم امام حسن کی خدمت میں رکھ دی امان نے لاکر رقم کے توڑے سامنے رکھ دیا امام حسن اٹھے خادم نے نالائن لاکر سامنے رکھیں جوتیاں جوتیاں سامنے لاکر رکھیں تو پہنتے پہنتے خادم سے کہا یہ ساری رقم تو لے لے بھئی شانی تو تھا ہی جنکر کا باب ہوا سلوات اشاہ شانی محمد محمد تو اس نے کہا جل کے کہ یا حسن لا خیرہ فی اسراف اسراف میں خیر نہیں تو یہ جواب امام حسن ہی دے سکتے تھے صاحب وحی کے نواسہ ہی دے سکتا تھا باب مدینہ دلیم کا جانشی ہی دے سکتا تھا جیسے ہی سنا لا خیرہ فی اسراف پلٹ کے کہا لا اسراف فی الخیر خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوتا یہ خلوات رشاہ فرمائے محمد آگئے یہ ہوا مندل کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے کبھی کبھی نصیم سہری کبھی شام کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں میرے کالوں میں یہ سرگوشی کر جاتی ہوئے کہ جب آپ خیر میں کچھ خرچ کرتے ہیں ان مجالس میں خرچ کرتے ہیں تبرک میں خرچ کرتے ہیں کھلانے پلانے میں خرچ کرتے ہیں رسم سے انفاق کرتے ہیں تو یہ شام کی ڈوبتی ہوئی سسکی ہیں میرے کانوں میں یہ سرگوشی کر جاتی ہے کہ یہ اسراف کیوں ہے یہ خیر ہے نا یہ خیر ہے خیر میں اسراف نہیں ہوتا اسراف خیر نہیں خیر میں اسراف نہیں یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم ہے تبدیل تے بے زے یہ رے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تقریر میں اتنا وقت ہے کہ میں ہر خسم کے لیے آپ کے لیے تاریخ کے اور آپ کا مطالعہ وسیع ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کا وسیع مطالعہ کچھ پکار اٹھے گا کہ میں کہاں سے حوالہ لے کے تقریر کر ہوں تے بے زے یہ تبدیل تبدیل اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی کا حق تھا اور اسے چھین لیا جائے میں پہنچا نہیں پایا میں پہنچا نہیں پایا آپ کو دراصل میں نئی نسل کیلئے اس ورق کو آسان کر رہو خیبر کے بعد مال غنیمت تو جو تھا تو تھا یہودیوں نے کہا کہ اب ہم مفتوض تو ہو گئے آپ نے ہم کو فتح کر لیا لیکن آپ اب ہم جگیہ تو دیں گے ہی لیکن یہ زمین آپ کی خدمت میں تحفہ ہے عزیز آن گرامی عزیز مصافر کے جبلے کو یاد رکھی ہیں عموم من اور یہ زمین جو تحفہ دی گئی یہ فدق کے نام سے مشہور ہے آپ کے علم میں ہے فدق کے نام سے مشہور ہے یہ فدق کو اکثر اکثر ہمارے ہمارے یا ہمارے بات آنے مقررین مقررین میں مقررین ہیں کہ یہاں دو چار درکھوں دس بیس درکھوں سو پچاس درکھوں سو دو سو درکھوں تو آپ اس کو کہیں گے باگ فیدر تو پروینس کا نام ہے اب میں پاکستان میں تو کہہ نہیں سکتا کہ پروینس کتنا ہوتا ہے اور کتنے بڑے ایریا کو پروینس کہتے ہیں مگر کم سے کم آپ ایک ڈسٹرکٹ سمجھ لیں ایک ڈسٹرکٹ کے برابر تھا فیدر اتنی بڑی دنی میں نہیں چاہتا کہ میرے بطلین نقاب کو وقع میں جائے میں آگے سامنے اس کی ایک ڈلیل رکھ دوں مختصصی ایک جملے میں کہ جب فیدر کو لے لیا گیا اور پوچھا گیا کہ آلہ محمد کیا کھائیں گے تو جواب دیا صدقہ کھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تقریر کو میں کس بل پہ لے جاؤں کیسے بیان کروں کن الفاظ میں اس کا تذکرہ کروں فوج کے لیے ضرورت ہے اس نے فضق لے لیا تو میں اگر دو چار درخت ہی تھے تو اس میں کیا فوج رکھی جا سکتی تھی اگر دو چار درختوں ہی کا فضق تھا تو اس میں فوج کا کیا ہو سکتا تھا فضق کو تحویل میں لے 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 تو نہ فوج مقصود تھی نہ کچھ اور آیت آ چکی تھی وہ آتے ذو الخرمہ حق کہو اپنی اقربہ کو ان کا حق دے دو تو رسول نے کہا تھا بیٹی یہ لے لے مجھے غور سے سنیے میں ایک آج جملے میں اس قسم سے گزر جایا تھا بیٹی یہ لے لے دے دیا بات کیا تھی فضق میں شہزادی کونین کے امال مقرر تھے امال مینجر مینجر مقرر تھے جتنی رقم فضق سے آتی یہ رقم مدینہ میں بی بی کے گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے غریبوں مستحقوں نادانوں یتیموں ضرورت منظوم ہے تقسیم ہو جاتی اس وقت کی اقتدار کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ آل محمد کے گھرانے سے پھر یوں تقسیم ہو جائے تو انہوں نے اس حق کو چھینا یہ تبدیر ہے میں واضح کر پایا آپ پر ایک سلوات رجال کرنا ہے بل محمد مجھے فضق پڑھنا مقصود نہیں ہے میں تو کہیں اور پہنچنا چاہتا ہوں تو چھین لیا چھین لیا یہ کہتا کہ یہاں ہمارا حکم چلے گا اب آپ کے لئے جملہ دے رہا ہوں اگرچہ کہ معصوم گواہی میں معصوم کو لائے اور اس کے بعد اس لئے مطلقہ کو یہ کہتا ہتا دیا جائے کہ ہمارے لئے یہ گواہی قابل قبول نہیں تو پھر گوے گل نالے دل دودھ چراغیں محفل جو تیری بدن سے نکلا تو پریشان نکلا یہ ظلم تبزیر ظلم اب ظلم کی تیسری خسم ہے یہ لفظ ہمارے پاس اردو میں بھی بہت استعمال میں آیا ہے جسے آپ تغیانی کہتے ہیں کہ جب دریاں زور پہ ہوتا ہے اور اپنی سرحدوں سے نکل کر زمینوں کو کہتے ہوئے اس کو اپنی سرحدوں میں شامل کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں دریاں میں تغیانی آئی ہے تو یہ لفظ اسی تغیان سے چلا ہوا اپنے حدود سے نکل کر دراصل آپ حضات میں سے قریب ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے آنے والوں کو جگہ میں اپنے حدود سے نکل کر دوسرے کی حدود میں مداخلت کرنا اور اس کو اپنے حدود میں شامل کرنا شامل کرنے کی کوشش کرنا شامل شامل کرنے کی جتجو کرنا شامل کرنے کی صحیح کرنا یہ سب کا سب تغیان ہے یہ تیتری قسمہ دلنکھی ہے اور چوتھی قسمہ بغی اسی سے لفظ بغاوت ہے بغاوت تو وہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں جیسے کہ اٹھارہ سو ستاون میں پہلی ہندوستان کی جنگ عظیم جنگ آزادی کو بغاوت کا نام دیا گیا ہے وہ بغاوت نہیں تھا انخلاب تھا جب کبھی کوئی صاحب اقتدار کسی انخلاب کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے لفظ خرار دیتا ہے باغی ہے بغاوت یہ نہیں ہے خدا کی وحدانیت سے اس کے اختیار و اقتدار سے اس کی خضرت کاملہ سے منحرف ہو کر خود کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ ہے بغی اب آپ گوھ سے دیکھئے اور پھر میرے عنوان پر ایک منطبہ نظر فرمائی کہ شعور پر کربلا کا اثر ہے کربلا کی جنگ میں اگرستی میں وضاحت چاہتا ہوں آپ کے پاس تو اردو اوچ پر ہے میں ٹہرہ گونگی زمینوں سے آیا ہوا شکت میں اس فرمائی سے تو کوئی چیز آپ پر واضح نہیں کر سکتا جو میرا لب و لحجہ ہے ہاں اللہ صحیح لیکن یہ زبان میری اپنی زبان ہے دکن کی زبان شکتہ نہ صحیح فصاحت نہ صحیح بلاغت نہ صحیح بجستگی نہ شہی صحیح تقیم نہ صحیح جنگ اور جہاد کا ایک فرق آج آپ محفوظ کریں ایک انسان کی اطاعت سے نکال کر دوسرے انسان کی اطاعت میں ڈھکیں دینے کا نام جنگ ہے اور ایک انسان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں دینے کی جد و جہد کا نام جہاد ہے مارکہ کربلا میں جو کچھ ہوا اور وہاں رسول کے نواسے نے جو منیت رسول کی مندل پر فائض ہیں جب کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں یہ گھر نہیں ہے نہ صحیح یہ بچے نہیں ہیں نہ صحیح بھائی نہیں ہیں نہ صحیح کڑیا جوان بیٹا نہیں ہے نہ صحیح مگر نہ بیعت قبول ہے نہ اطاعت خود آپ نے محسوس کر لیا؟ بہتر نفوس کا قافلہ ہے مندل کچھ اور آگے ہے میرے میں نے تقریر کو قریب کر دیا قریب کر دیا میں نے محسوس بہتر نفوس کا قافلہ ہے صبح سے شام تک کا مارکہ ہے میں تفصیلات نہیں پڑھا ہوں اشرے میں آپ نے مختلف علماء و ذاکرین سے تفصیلات سنی ہیں میں اپنے موضوع پر بس چند جملے عرض کر کے آپ کو ذہمت دے کے ذہمت کو تمام کیا جاتا ہوں شام تک صبح سے شام تک کا مارکہ ہے میں کہہ کبھی کبھی آپ جب ان ایام میں تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو میں آپ کی سوچ کے لیے ایک زازیہ دینا چاہتا ہوں کتنا نشکر تھا یدید کا میں کسی جنگ کو نہیں پڑھا ہوں میں کسی جنگ نہیں پڑھا ہوں میں صرف تقریر کو آگے بڑھا ہوں کتنا رشکہ آپ کی نگاہ میں ہے بہترین مقتل نویس تیس ہزار the worst possible data تیس ہزار بہترین مقتل نویس تیس ہزار اور زیادہ سے زیادہ تو یہ تیزار داکھوں پر پہنچ جائے ایک سوال آج آپ کے ذہنے میں چھوڑنا چاہتا ہوں مجھے امید ہیں کہ تقریر کے فتان تک یا زیادہ سے زیادہ انخریب میں آپ کے سوال کا جواب خود تلاش کر لیں تیس ہزار ہی کو لے لیجے کم سے کم تعداد ہی کو لے لیجے مجھے کوئی یہ تو بتلائے کہ گیاروی محرم کو شہزادیوں کا ساتھ جو لشکر گیا حفاظت کو وہ کتنا تھا کہا کہا ہاں ہوں خدا کرے کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں مجھے وہ قوت مل جائے کہاں گیا یہ لشکر میں شہزاد کی تاریف کروں علی اکبر کی جنگ کی تاریف کروں اور نہ محمد کی جنگ کی تاریف کروں خاسم کی رض مارائی کی تاریف کروں یا پھر اس کی جنگ کا تذکرات کروں جس کا کڑیل جوان بیٹا مر گیا جس کا بابو برابر کا بھائی مر گیا اور اس کے بعد حسین کی جنگ یا تذکرات کروں کہ کیسے حسین نے جنگ کی کیسے جنگ کی اور شام ہوتے ہوتے کیا گروہ یہاں سے تقریر ایک کروٹیا چاہتی ہے میں نے وقت نہیں دیکھا کہ میں کتنے دیر سے تقریر کر رہا ہوں جو آگے بڑھنا ہو تو آپ ایک سلوات افشاہ فرمائیں بہت زیادہ بڑھنا ہے آپ تھکر نہ محسوس کر رہے ہو تو ترہا استعمال دعواز میں سلوات افشاہ فرمائیں سلوات افشاہ فرمائیں ارمان 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 بس ایک دن کی جنگ ہے ایک دن کی جنگ تفصیلات مقصود ہیں مگر شام ہوتے ہوتے آپ نے اور احساس سنا ہے کہ اس سجدہ آخر کے بعد جہاں حسین نے جلدی ریتی پہ سر رکھ کہا تھا کہ رزن بے خدائی و تسلیمن لہم رہ و صبرن علا تفلیم کرتا ہوں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے اس کے بعد سر اٹھایا نہیں سجدے تھے نوکہ نیزہ پہ سر اٹھایا گیا ساری دنیا نے دیکھا کہ سر نوکہ نیزہ پہ ساتھ ہی ساری دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا آسمان سرخ ہے یہ حد نگاہ پہ کرولا کا اثر ہے یہ حد نگاہ پر کرولا کا اثر ہے آسمان سرخ ہے پتھر کو ہتایا گیا تو پتھر کے نیچے سے خون برامت ہوا میں اپنے نقاط کو موقع نہیں دینا چاہتا آخری مرحلوں میں آتے آتے بلکہ ابھی کہہ دوں آخری مرحلوں میں تو نہ جانے تقریر کہاں پہنچے امی جناب امی سلمان نے دیکھا سرکار رسالت گریہ فرما رہے ہیں بال پریشان ہے کہا حضور نصیب دشمنہ آپ کی یہ حالت ہے کہاں ہم ہاں امی سلمان میں نے دیکھا میرا بچہ ہو گئے کربلا کی دمین میں خاک و خون میں لوٹ رہا ہے تو کہاں حضور کب کب وہ دن ہے تو کہاں میں نہیں 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 ہوں گی آپ نہیں ہوں گے کہاں نہیں میں نہیں ہوں گا کہاں علی نہیں ہوں کہاں نہیں علی نہیں ہوں تو پھر اس کے بعد جب طلب گئی تو سرکار رسالت نے ہاتھ بڑھا کر ملٹھی بھر خاک امی سلمان کو دی اور کہاں امی سلمان جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھنا کہ حسین شہید ہو گئے آشون کی اثر تن کے بعد دراستی بی بی کو آنکھ لگی بی بی نے آنکھ بند کرتے ہی خواب میں دیکھا کہ حسین خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں آنکھ کھلی شیشے کو دیکھا ریس خاک ہو گئی یہ ہے جماعتہ پہ کربلا کا اثر یہ ہے جماعت پہ کربلا کا اثر لیکن میرا موضوع ہے شعور پہ کربلا کا اثر دس منٹ پندرہ منٹ اور دنگا مسائل ملا کرتے ہیں جی جب شعور انسانی دیکھئے جناب اکیل عباس جعفری صاحب شعری شعور ہی سے تو مستق ہے جہاں شعور نہیں وہاں شعری کیا ہے جی شعور نہ ہو تو شعری کیا ہے جب شعور شعور پر اثر ہوا تو شیر کہنے والوں نے دیکھیں ایک بات یاد جگہ جگہ رک رہا ہوں تقریر میں اسے میری قسمت بیانی پر مستمل کیجئے کہ شاعر ضروری نہیں کہ میرا ہم مطلق ہو میں نے لازت استعمال کیا ہے شاعر ضروری نہیں کہ ہمارا ہم مطلق ہو میں حسین کو شعور کی خبولیت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کس مدحب سے تعلق رکھتا ہے کس حصے سے تعلق رکھتا ہے دمین کے کس حصے سے تعلق رکھتا ہے حسین وقت وقت کے دائرے میں خید نہیں کیا جا سکتے حسین زمان و مقام میں خید نہیں کیا جا سکتے حسین کسی مقصود طفقے کے امام نہیں ہے حسین عالم انسانیت کے امام ہے کسی مقصود احد میں کسی مقصود صدی میں کسی مقصود سن میں حسین کو مطلعات کریں صاحبِ امرِ خدا حق کا ولی آگے ہے وقت پیچھے ہے حسین ابن علی آگے وہ غم جو ہر تحضیب میں ڈھل جائے وہ ذکر جو ہر تحضیب میں ڈھل جائے کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں ظلم کی چارے اخشان متحد ہو کے سفارہ تھی اور مظلومیت دھر سے پکار رہی تھی کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو شعارہ نے اس کو خبول کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس بحثیر میں سخن سراح حضرات موجود ہوں گے سخن سنچ ہوں گے سخن شانات کو ہیں ہی سب کے سب شاعر کا حساس بہت نادک ہوتا ہے بڑی تیز بہت جلدی ٹوٹتا ہے بہت تیز چکتا شاعر کا حساس جب شعارہ نے ظلم کو اس حد پر محصول کیا تو بے ساختہ انہوں نے نفرت مرموم کیا اور میں کوئی اسی وقت فوراں نوحے کو نہیں لے رہا ہوں مرسیے کو نہیں لے رہا ہوں میں تھوڑا سا آپ کو ذہمت دیا چاہتا ہوں غزل کافر آدھا سانم اشنا آتش زبان سائقہ کردار سولہ رنگ لیلہ آدھا سرکش تنار شوق شنگ ابرو غزب کے خہر کی چکون بلا کے ڈھنگ اردو غزل لیکن جب شاعر نے دیکھا اس کے فیہٹو تو اس کے شعور کی جنگ جملہ سنیئے اس کی شعور کی جنگ فوراں کے ساحل پہ جا کر پیدست ہو گئی لیکن وہاں سے پانی کو نہیں سہچا پیاس کو سہچا پانی کو نہیں سہچا پیاس کو سہچا پانی کو نہیں سہچا پیاس کو سہچا ہے اردو غزل ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم دریاں وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم دریاں وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم تصور سندہ دی یہاں سے اپنے دریا اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید چکی یہاں سے اپنے دریا اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید چکی میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں دریا کو کہ میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں دریا کو کہ میری پیاس کا آخر کوئی گواہ تو ہو میں شکر گزار ہوں آپ مجھے موضوع تک پہنچنے میں میری بڑی مدد کر رہے ہیں یہاں سے اپنا یہ دریا اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید چکی میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں دریا کو کہ میری پیاس کا آخر کوئی گواہ تو ہو اور شیر سنیے گلوے خشک سے تو اٹھانا پیاس کا رشتہ گلوے خشک سے تو اٹھانا پیاس کا رشتہ ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا گلوے خشک سے شمور انسانی پہ کربلا کا اثر گلوے خشک سے ٹوٹانا پیاس کا رشتہ ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا لاؤ لاؤ اسے مہرابِ اتشی میں سجا دیں لاؤ اسے مہرابِ اتشی میں سجا دیں تصویر سمندر کی جو بیکار پڑی شیر سن لیجئے غزل کا شیر ہے کہ تشنا لبی کو دفن ذرا نم جگہ کرو کہا پہنچ رہا ہے شاعر مظلومی ہے کس تطح پہ پہنچ رہا ہے شاعر شام کے زندان سے تطور کیجئے یہ شیر سنیے تشنا لبی کو دفن ذرا نم جگہ کرو یہ آگ جلتی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی کہاں جا کے نوست ومنموم ہو رہی چھوڑیے میں کہوں آخری جلے میں میں جیادہ طبیل تقریر کا عادی نہیں ہوں لیکن کچھ موضوع چھوٹا جائے ہیں بات چھوٹی جائے ہیں ادھر آپ تھکے جائے ہیں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تقریر کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں تھوڑا سا تاکہ میری تقریر آئے اس سے تو مربوط ہو جائے پھر اس کے بعد ایک منٹ مسائے پڑھو گا اس سے جیادہ دخمت نہیں دوں گا اگر اردو دان طبقے سے خطاب کر رہا ہوں میں کراچی میں تقریر کر رہا ہوں اردو دان طبقے سے خطاب کر رہا ہوں اردو عدب کے ماہرین سے خطاب کر رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں اگر وہ استلاحات وہ علامتیں وہ استعاریں جو کربلا سے متعلق ہیں ہٹا لیے جائیں تو عدب میں کیا باقی رہ جائیں ایک عدبی جملہ ہے ایک عدبی جملہ ہے ہٹا لیے جائیں تو کیا باقی رہ جاتا ہے کیا رہ جائیں کہاں سے ملیں بلکہ عزیزانہ گرامی یہ جملہ شاید مجھے یہی دیر دے جائے یہاں سے ہٹ کر با شاید کسی مقام پر یہ جملہ عدا نہ کر پاؤں جہاں زبا بندی اپنے عرود پر پہنچ جائے میری مجموریوں کو دیکھئے میری احتیاط لفظی کو دیکھئے جہاں زبا بندی اپنے عرود پر پہنچ جائے اور مہرے لبے انسان کو مہربہ لب کر دیا جائے لبھا انسان کو کہ آواز نہ دو ہو تو اس کے با سوائے کربلا کے استحاروں کے اور کوئی گلدائش آر پر پاس نہیں رہتی میں کچھ اس سے زیادہ توقع کر رہا تھا کہ میں جملے کو پہنچا پا ہوں ان مندلوں سے جو لوگ گزئے ہیں وہ جانتے ہیں افتقار عارف مشہور قضل شکم کی آر لیے پھر رہی ہے شہر با شہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری حجرت کیا شیر سنیئے دمشقِ مسلحتوں کوپے نفاق کے بیچ خوغانِ خاصلہِ بینوہ کی قیمت کیا کہاں جا کے فرض کیا ہے کہاں لے جا کے ساتھ کے دمشقِ مسلحت کوپے نفاق خوغانِ خاصلہ کربلا نہ ہو تو یہ صلاحات آپ کو کہاں سے ملیں کربلا کو ہٹا کے دیکھ لیجئے آپ کو یہ اطلاحات کہاں سے ملیں افتقار عارف تارہے سپاہِ شام کے نزے پہ آفتا قطر غزل کا شہر سنا رہا ہے میں منخبت میں نہیں ہوں سلام میں نہیں ہوں مرسیے میں نہیں آیا میں بھی غزل کا شہر سنا رہا ہوں آپ کی کے ملک کے پسندیدہ شاعر افتقار عارف کا شہر سنا رہا ہے سپاہِ شام کے نیتے پہ آفتا قطر کس احتوان سے پرور دگار شب نکلا کہاں پہنچ کے حسین ابن علی کو سلام کیا حکیر ذرا متقدمین میں چلو دو تین شیئر بس اچھا دیادہ میں ذہمت نہیں دوں گا میر تخی میر شایخ چھڑے محرابِ حرب میں پہنو دگانا پہتے رہے سجدہ اس سے تیخ تلے کا ان سے ہو سجدہ اپنی میں محبت ہتا دو ان اطلاحات کو کیا رہ جاتا ہے اردو شایدی میں کیا رہ جاتا ہے اگر کربلا ہٹ جائے شعور انسانی سے کربلا کا اثر ہٹ جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے یہ کتنی مشہور غدل ہے یہ کس نے شاکھِ دنلا کر خریبِ آشیاں رکھ دی کہ میں نے ضافِ دل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی کس غدل ہے ایسی غدل ہے شیر دیکھئے خلوصِ دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا وہیں کعبہ سرکر خلوصِ دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا وہیں کعبہ سرکایا جب ہی ہم نے جہاں رکھ دی آپ کی نگاہ میں ہے کوئی انسان کا سجدہ سوائے سجدہ ہوگا یہ ہے شعور انسانی پہ کربلا کا اثر آخری مندل میں آپ کے لئے اب ضحمنت کا بات نہیں بنوں گا منہ تقریر شاید بہت طویل ہو جاتی میں نے آپ کو بہت ضحمنت دی مسافر ہوں آج آپ کے شہر میں آخری شام ہمیں گی حیات رہی کبھی آتا کا تو پھر عرف کروں گا لیکن آج صرف اتنا کل آپ نے اسی وقت کس سے کیا کہا تھا کیا یہ بات آگا آپ کو یاد ہے لفظ مر رہے گا آواز ختم ہو گئی خیال پراغندگی کا شکار ہو گیا ہم اپنی طالب علمی کے زمانے میں ویلیم شکسپیئر ہمارے نساب میں شامل تھا جب تک کہ ہم شکسپیئر کو نہ پڑھیں پڑھنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں تھا قاطر خواہ نہ پڑھیں ہم انتہار میں کامیار نہیں ہو پاتے تھے لیکن آج شکسپیئر کو نساب سے نکال دیا گیا بس ساڑھ برس کا وقفہ شکسپیئر کو تاک پر رکھ دیا گیا جب پوچھا گیا کہ بھائیس کی وجہ کیا ہے دور سمجھے سنیئے ایک جملہ ہے بس تاکہ میں پج جاؤں زہنے سے تو کہا گیا کہ شکسپیئر کا غم عارضی تھا اس کے غم میں دوان نہیں تھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں شکسپیئر کا غم عارضی تھا اس کے غم میں دوان نہیں تھا اس کے غم میں آفاقیت نہیں تھی آج دیڑ سو پرند گزرے میرنیز کو دیڑ سو پرند گزرے میرنیز کو آج بھی مرسیہ کا ہر بند زندہ ہے ہر مصرہ زندہ ہے ہر بیت زندہ ہے ہر لگ زندہ ہے ہر ہر زندہ ہے کہ اس لیے کہ میرنیز نے اپنی فکر کو لے جا کر آستانہ حسین ابن علی پر یوں دس نظر کر دیا تھا کہ اس کے بعد جو لوگ اللہ کی راہ میں خاتل کر دیئے جاتے ہیں ان کو مرداد دنائی بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے نخمہ ہے میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف الفاظ کی بات کر رہا ہوں لگ زندہ ہے خیال زندہ ہے مرسیہ زندہ ہے جو ہے زینت دہے اور رنگ جلالت وہ حسین جس کا آئین ہے آئین شرافت وہ حسین جس کا دستور ہے دستور محبت وہ حسین جس کے ماتم سے ہے نفضوں میں حرارت وہ حسین غم سے آزاد کیا داد محبت دے دی ایک آسو پہ گلہگار کو زندہ دی یہ ہے اثر مظلوم یہ مرسیہ پہ اثر مظلوم نہ ہو ساہیو مرسیہ منقبت و قصیدہ عزیزانِ گرامی زرار رکھوں ایک جملہ یاد آیا پھر میں آنے سکنگا یہ جملہ آدھا نہیں کر سکنگا بد دیانتی ہوگی اگر جملہ رکھ کے لے جاؤں تو یہ آمانت میں خیانت واقع ہو جائے ایک ہی جملہ ہے خصیدہ بادشاہوں کے خصیدے کیوں کہے گئے بادشاہوں کے خصیدے کیوں کہے گئے اس لیے اس عارضوں میں اس عمائد میں کہ خصیدہ کہوں تو بادشاہ انعام دے گا جی یہی عمائد تھی یہی آج تھی لیکن جن کی نگاہ تاریخ پر ہے اور جن کی نگاہ تاریخ ہے عدب پر ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بابر کے بعد یا جلال الدین خلجی کے بعد علال الدین خلجی کے دربار میں جلال الدین خلجی کا خصیدہ نہیں کہا گیا بابر کے بعد ہمائیوں کے دور میں بابر کا خصیدہ نہیں کہا گیا اکبر کا دور میں ہمائیوں کا خصیدہ نہیں کہا گیا جہانگیر کے دور میں دربار میں اکبر کا خصیدہ جب دینے والا ہی نہیں رہا تب کس ہمائی پر کوئی خصیدہ کہے جب دینے والا ہی نہیں رہا تو کس ہمائی پر کوئی خصیدہ کہے یہاں ایک ہزار چار سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ہر آن خصیدے پر خصیدہ خصیدے پر خصیدہ خصیدے پر خصیدہ نہ دینے والے کا ہار رکھتا ہے نہ لینے والے کا دامنگا جو لوگ اللہ کی راہ میں ختل کر دیے جاتے ہیں انہیں مرداد گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رفت پا رہے ہیں آنکھ کھلتے ہی دو عالم کی امامت پائی پاؤں پھیلانے کو آگوش رسالت پائی ماں میری فاطمہ زہرہ سوئے وہ قسمت پائی دونوں ہاتھوں میں جداللہ کی خوت پائی شانِ قلقِ حسنِ سب غبہ ساتھ رہی تے غبہ کی زینب کی دعا ساتھ رہی شیر کہنے والے کو ہر شیر کے عوض جنت میں ایک بیعت کا وابہ یہ وعدہ معظوم ہے وعدہ مظلوم ہے خوش کی تقریر آج تیروی کی گرہ لگ چکی ہے تیروی محرم کی گرہ لگ چکی بارویں کی شام گزر گئی گیارویں محرم کو خافلہ کربلا سے چلا صاحبہ نے احساس کا مجمع ہے مزیادہ مصائب پڑھ نہیں پاؤں گا حسین اور زینب دونوں بہن بھائی میں بہت محبت تھی جب تک مدینے میں خیام رہا حسین رودانہ زینب سے ملاقات کے لیے آیا کرتے ہیں ایک دن آنے میں درہ دیر ہو گئی زینب مسترب ہو کے دالان سے کبھی سہن میں آتی سہن سے دالان میں جاتی بیچین ہو کے پردے کی طرف دیکھتی اور کہتی میرا بھائی نہیں آیا میرا بھائی نہیں آیا آکھ ایک مطبع سہن میں بیٹھ گئی بیٹھے بیٹھے بی بی کی آنکھ لگ گئی اب جو حسین آئے وہ دیکھا بہن دھوک میں سو رہی ہے ابہ اتار کے سایا کر کے کھڑے ہو گئے جب بی بی کی آنکھ کھلی تو ایک مطبع تڑپ کے اور کھڑی ہوئی حسین کے گلے میں باہر ڈال کے کہا حسین آنے میں اتنی دیر نہ کرو بھائی میرا دل گھمراتا ہے اور اس کے بعد دینب کے دل میں یہ آرگوہ انگڑائی لیتی رہی کہ کبھی بھائی سو جائے یہ خدمت ہم انجام نے مدینہ چھوٹا دینب کو موقع نہیں ملا نو محرم گدری بی بی کو موقع نہیں ملا گیاروی محرم کے دل میں بی بی نے ناقے کی پوچھتے دیکھا بھائی کا لانچا کربلا کی جلتی دمیل پہ پڑا چاہا کہ کفن دے دے مگر سر پر رضا نہ تھی تڑپ کے بزدنا کہا بھائی بہن مجبور ہے بھائی کفن کے لیے لانچار ہے ہو چکی مجلس آہ کرسہ دے چکے یہ وہ دن ہے دیدانِ گرامی تقریر ہو چکی مسائب میں پڑھ چکا بس ایک جملہ مسائب کا عرض کروں گا یہ وہ دن ہے کہ رفتہ رفتہ جب خاصلہ اعضاء آگے بڑھتا جائے گا یہ بھی ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کا بدن تو وطن میں ہوگا مگر آپ کا دل یہاں نہیں ہوگا کربلا کی دمین پر لوٹتا ہوا جائے گا اور یہ کہتا ہوا کہ میرے بیمار مولا کے خدموں سے لپٹ کر چل کوفِ ارشان کی راہوں کو تیہ کرنا ہے بس چاہت گزری عابد بیمار پر ایک جملہ بسو مجلس کو تمام کرو خافلہ اس تیزی سے لے جایا گیا وہ اس تیزی سے دولائے گئے کہ گیاروی محرم کی شام کو خافلہ کوفہ پہنچ چکا تھا ایک مطبع بیبیوں کا ناخہ جب کوفے کے دردادے کے قریب آیا ایک چار برس کی چھوٹی سی بچی ایک بیبی کی آگوش من بیٹھی ہوئی تھی ماں تو بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی بچی کے بال چھوٹے تھے ایک مطبع بال ذرا چہرے سے ہٹے تو بچی نے دیکھا کوفے کے دروازے پر باپ کا سر لکھا ہوا مسلم کا سر لکھا ہوا تو تڑپے کا امام یہ تو میرے بابا کا سر یہ تو میرے بابا کا سر ہے مجلس ہو چکی خافلہ ارزی کے قریب میں ایک باگ میں ٹھرایا گیا ایک باگ میں ٹھرایا گیا شہزادی کونین کی ایک کنیز کے بیٹے ہر سال جب ہش سے فارغ ہوتے تو امام حسین کی دیارت کے لیے گایا کرتے اس سال بھی گئے معلوم ہوا کہ حسین کوفے کی طرف گئے ہیں تو وہاں سے فاصلوں کو تیہ کرتے ہوئے یہاں آئے گیارویں محرم کا پہنچے کوفے کے باہر رباغ میں ٹھرے یہ خیال کر کے کہ صبح کو کوفے میں جاؤں گا میرے مولا کے لیے کچھ تحائف لے کے جاؤں گا خدمت میں ایسے میں دیکھا شام کے قریب ایک خافلہ آ رہا ہے آ گیا یہ ایک بیمار ہے گلے میں توخ ہے ہاتھوں میں حکریاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں پیچھے پیچھے ہونوں کی ننگی پیر پر کچھ بیویاں سر پر رہنا بیٹھی ہوئی ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں خیدی کبھی لڑکھڑاتا ہے کبھی سمل جاتا ہے سوچا کہ آگے بڑھ کے سہارا دوں قریب پہنچا تو کسی بیوی کی آواز ہے ایک خبردار آگے نہ بڑھنا ہم نامحرموں کے پاس مطلب نہیں آنے دیتے وہ رک گیا وہ کہتا ہے کہ اس آواز میں نہیں معلوم کیا جلال تھا میں رک گیا ایک مرتبہ جب ناکھیں بٹھلا دیئے گئے تو وہ خیدی آگے بڑھا خریب آیا تو اس نے کہا دکھائی بڑے مظلوم دیتے ہو ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بھرا گھر جڑ گیا ایسا لگتا ہے کہ سر پہ باپ کا سایاں نہ رہا اور اس کے بعد کہا گھبراؤ نہیں مت گھبراؤ بس رات کا رات انتظار کر لو صبح کو میں میرے مولا حسین سے کہہ کر تم کو خید سے رہائی دلوا ہوں گا ان بیبیوں کو چادریں دلوا ہوں گا میرے مولا کو پسند نہیں کہ کسی کے سر پہ چادر نہ ہو ایک مرتبہ قیدی نے کہا کہ حسین کو دیکھ لے گا تو پہچھان لے گا کہا کیسے نہ پہچھانوں گا زندگی بھر میری ماں نے خدمت کی ہے ایک مرتبہ کامتا ہوا ہاتھ رہا کے کہا وہ دیکھ وہ نہ دیکھ پہ حسین کا سر وہ اکبار وہ علی اکبار ربنا تقبل منا انکا ہم تصمیح لگے پر رضیرہ رضی کے حرسے بادت کو قبول فرمائے حاضرین نے مجلس اور بانیوین نے مجلس کو دیلے مقاسی کو بڑھلا اربعین کا موقع ہوں ان آسموں کو ذریعہ حسین کا بہنے کا احتمال کرتے ہیں ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم ارباس میں ماتم کے لئے اکتے ہیں شہرادی سکینہ کا واسطہ سب کو زیارت شہرادی زیند سے مشرف کرنا پر رضیات اجھے واسطہ کربلا کے بھوکوں کا ہمارا رس اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پر نازم کر دیں جو زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر جو دور ہے تو اسے قریب کر دیں جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت و تعویٰ برکت واجڈای مزید کرنے دیں جو دیویہ منانی لے